جی ساکیب صاحب سے آج پوچھتے ہیں کہ وزیراعلا جو ہمارے ہیں عثمان بزدار صاحب ان کا سسرال یہاں پہ خانے وال میں ہے تو انہوں نے خانے وال کے لیے اب تک کیا کیا ہے جی ساکیب صاحب یہ بھی ہمیں بتا دیجئے گا انہوں نے خانے وال کے لیے بہت کچھ کیا ہے ایک دفعہ چکر لگا اپنے سسرال آئے تو ایک ایس پی کو یہاں محتل کر گئے دوسری دفعہ آئے تو ایک تھانے سٹی کے ایس ایچو کو محتل کیا یہ ان کی گوڈ بک پر دو بہت بڑے کارنامے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا خانے وال ان کا سسرال ہے اور پورا خانے وال مسحل میں ڈوبا ہوا ہے انہیں خانے وال پر اپنا فوکس دینا ہوگا کرسیاں اقتدار اختیار یہ آتی جاتی چیزیں ہیں یہ تسبیح کے دانوں کی طرح کب ٹوٹ کے بکھر جائیں کچھ پتہ نہیں ہوتا انہیں خانے وال کے لیے کچھ کرنا چاہیے خانے وال کو ایک میگا میڈیکل کالیج دیں خانے وال کی یونیورسٹی دیں خانے وال میں بیز ایڈ یو کا کیمپس دیں خانے وال کے طلبہ کو یونیورسٹی تک رسائی کے لیے بس شٹل دیں تو یہ کام ہے جو انہیں کرنے چاہیے اور یہی وہ کام ہے جو تعدیر یاد رہ جائیں گے کیونکہ انسان کا اقتدار فانی اور اس کا کیے گئے کام باقی ہیں چل دی پر ویز الائی نے ریسکیو وان ون ٹو دی پنجاب کو یہ ان کی بکشش یہ لیے کافی ہے گھر والوں کو خبر نہیں ہوتی اور ریسکیو پہنچ جاتی ہے ایسی اقدام ہم اپنے پیارے سردار عثمان بزدار سے توقع رکھتے ہیں انہیں یہ کام کرنے چاہیے جی یہ بات تو بلکل سچ ہے کہ ون ون ٹو ٹو وزیر اعلیٰ صاحب جو گزشتہ تھے پرویز الائی صاحب ان کا یہ بہت اچھا توفہ ہے پاکستانی عوام کے لیے ساکیب صاحب سے یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے ابھی تک بلدیاتی الیکشن کیوں اناؤنس نہیں کیے جبکہ یہی ان کا مطالبہ نون لیگ حکومت سے تھا جب یہ پوزیشن میں تھے اور نون لیگ کی حکومت تھی یہی مطالبہ کافی دفعہ انہوں نے کیا تھا اور وہ ڈیلے کر رہے تھے نون لیگ والے بلدیاتی الیکشن کو تو اب ساکیب صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ یہ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کی طرف سے بلدیاتی الیکشن کے لیے بلدیاتی الیکشن انہیں کے ابھی امکانات اس لیے نظر نہیں آ رہے ایک تو ان کے پاس فانڈ نہیں ہے بجٹ میں انہوں نے پچھلے بجٹ میں فانڈ نہیں رکھے ایندہ میں رکھیں گے تو الیکشن ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے کس شعبے میں انہوں نے عوام کو ریلیف دیا ہے کیا آپ کا تھانہ کچھاری بدل گیا ہے کیا آپ کا پٹواری رشوت نہیں لیتا کیا کرپشن کا جادو اب تھنڈا پڑ گیا ہے کیا یہ ظلم قبضوں کا بخار نیچے اتر آیا ہے عوام کو کسی شعبے میں انہوں نے ریلیف دیا کہاں ہیں مہنگائی کے جن نے عام آدمی کو دبوچ رکھا ہے تدویات کی قیمتوں میں شیطان کی آنٹ کی طرح اضافہ ہو رہا ہے سکول فیسے روز بروز بڑھ رہی ہیں نظام زندگی لوگوں کا جینا دشوار ہو گیا ہے کسان طبعی کا شکار ہے پیسٹا سائٹ کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں شگر کی قیمتیں کہاں پہنچی ہیں گنے کا کسان ایک سو سی پہ کھڑا ہے کس مو سے بلہ ووٹ لینے چلے گا یہ خطش ہے یہ ڈر ہے آر جانے کا ڈر ہے کہ بہت بری طرح ہم مارے امیدوار زمانتے ضبط کرا بیٹھیں گے اس لیے مجھے نظر نہیں آرہا کہ یہ الیکشن کرانے کا رسک لیں گے اگر کرواتے ہیں تو کوئی جرلو بھیر لیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا ویسے دور تک کردگی کی بنیاد پہ ووٹ ملنے والا نہیں ہے جی ساکر صاحب نے یہ بلکل ٹھیک کہا ہماری جو عوام ہے اس حکومت کے دور میں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کی جو قوت خرید ہے وہ بلکل ختم ہو کے رہ گئی ہے اور بزنسمن دیکھ لیں آپ ملازمین دیکھ لیں آپ مزدور دیکھ لیں سب کا ایک جیسے ہی حال ہے